آج سے خبر دیں آپ کو کراچی کے شہریوں کے لیے سبر کا ایک اور امتحان دوسری سہری سے قبل بھی کئی علاقوں میں بجلی کی غیر اعلانیہ بندش کی الیکٹرکی جانب سے کراچی کے کئی علاقوں میں وقفے وقفے سے بجلی کی غیر اعلانیہ بندش جاری رہی کئی الیکٹرک نے بہانہ اور طریقہ ایکار بدل دیا ہے اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کو مقامی فالٹ قرار دیا جا رہا ہے کراچی کا حوال آپ کو دا رہے ہیں جہاں کل کی طرح آج بھی شہری کے لیے سبر کا ایک اور امتحان لیا گیا ہے دوسری سہری سے قبل بھی کئی علاقوں میں بجلی کی غیر اعلانیہ بندش کی گئی اور کئی الیکٹرک کی جانب سے کراچی کے کئی علاقوں میں وقفے وقفے سے بجلی کی غیر اعلانیہ بندش اور کئی الیکٹرک نے بہانہ اور طریقہ ایکار بدل دیا ہے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کو مقامی فالٹ قرار دیا جا رہا ہے کراچی کے شہریوں کے لیے اس سبر کا ایک اور امتحان دوسری سہری سے قبل بھی کئی علاقوں میں بجلی کی غیر اعلانیہ بندش جاری رہی کئی الیکٹرک کی جانب سے کراچی کے کئی علاقوں میں وقفے وقفے سے بجلی کی غیر اعلانیہ بندش اسی بارے میں جان لیتے ہیں آپ نے نمائندے زبیر یاکوب سے زبیر اپ ڈیٹ کی چوئے گا شہر قائد کے باسیوں کے لیے آج پھر سہری عزیت سے گزارنی پڑی جی آج کسی روز بھی سہری کے عوقات میں کم و بیش 35 علاقوں سے جو اطلاع موصول ہوئی جن میں لوڈ شیڈنگ موکی گئی اسے سہری کے عوقات میں اور آپ کو بتا رہے میں بجلی کی طلب و رسط کے درمیان پانچ سو پچاس میگا وارٹ کا فرق دردست قائم رہا جس کی وجہ سے گزشتہ رات بھی سہری کے عوقات میں زبادرست لوڈ شیڈنگ کی گئی جن علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کی گئی ان میں ملی کالا بورڈ گلستان چوہر کے کئی علاقے کورنگی چکرہ گورڈ ڈرگ روڈ نورانی بستی نیاباد لیاری کالاکورڈ یوپی موڈ اور گلزار ایجری کے علاوہ آزم بستی محمود آباد سرجانی ٹاؤن شاہ فیصل کالونی ایپی ایریا گلشن اکوان کے کئی بلوک گارڈن اور بڑا بورڈ شامل سے جبکہ پہنش علاقوں میں بھی لوڈ شیڈنگ کی گئی جن میں خیوانِ مسلم خیوانِ شہباز اور خیوانِ حافظ بھی شامل سے تاہم ترجمان کے مطابق کئی علاقے اس وقت بحال کا بھی یہ جا چکے ہیں لیکن جو اطلاع کے مطابق جو کم لائن لاؤس ایریاز ہیں ان میں مستقل 6 سے 7 گھنٹے جبکہ ہائی لائن لاؤسز علاقوں میں 10 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا خطشہ جاہر کیا جا رہا ہے دوسری جانب سلطان آباد نیو کراچی نوک کراچی گولیمار اور بڑا بورڈ کے علاقوں میں تحال لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے ٹھیک ہے زبیر ہم نے دیکھا کہ وزیرا سن کی جانب سے نوٹس بھی لیا گیا تھا کل مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے اس کے باوجود صورتحال جون کی تو ہیں جی وزیرا کی جانب سے اور دوسری جانب گورنر سن مومبا زبیر کی جانب سے بھی ہدایت جاری گی کی گئی تھی واضح ہدایت تھی کہ رمضان میں سہر افتار کے دوران لوڈ شیڈنگ نہ کی جائے لیکن کے الیکٹر کی انتظامیہ نے ان کی ان ہدایت کو جو ہے ہوا میں اڑا دیا اور یہ مستقل دوسری سہری اور یہ دوسرا افتار بھی ہوگا جب غیر لانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے جی زبیر یاکوب کے الیکٹر کی جانب سے مقامی فالٹ قرار دیا جا رہا ہے اصل وجہ معلوم ہو سکی کہ اصل وجہ ہے کیا کل بھی بچھلی کا شارٹ فال پانچ سو میگا وارٹ بتایا جا رہا تھا جی آج بھی کل بیش پانچ سو پچاس میگا وارٹ کا شارٹ فال ہے جبکہ آپ کو یہ بتا دے چلیں کہ انہوں نے یہ الیکٹر کے ایک نیا بہانہ اور نیا طریقہ کار اپنا ہوا ہے کہ مقامی لوڈ مقامی جو علاقوں کا جو فورٹ جو ہے کرا دیا جا رہا ہے اس کے تحت یہ غیر لانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے دوسری جانب ترجمان کے یہ بدستور کہنے پر مجبور ہے کہ مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی ہے کم لائن لاؤسز کے علاقوں میں خصوصاً لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی ہے لیکن مصدقہ اطلاعات اور جو شکایت موصول ہوئی ہیں ان میں پیسیس ایسے علاقے ہیں جن میں ہائی لائن لاؤسز اور کم لائن لاؤسز علاقوں کے علاوہ جو زیرو اور لاؤسز کے علاقے ہیں ان میں بھی بدستور لوڈ شیڈنگ چار سے چھے گھنٹے کی کی گئی تاہم جو ہائی لائن لاؤسز علاقے ہیں ان میں دس سے بارہ گھنٹے کی مختلف وقاط کار کے دوران لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے ٹھیک ہے زبیر یاکوب یہ بتائے گا ہم نے دیکھا کہ رمضان کی آمد کی ساتھ ہی غیر الانیاں لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے یقیناً شہری بھی شدید عذیت میں مبتلا ہیں شہریوں کی جانب سے کیا کوئی احتجاج بھی کیا گیا اور دوسرا کیلیکٹری کی جانب سے کیا کوئی موقف سامنے آیا ہے کیا ماہ رمضان میں کیا سلسلہ ایسے ہی جاری رہے گا یا اس پر کنٹرول کیا جائے گا جی شہریوں کی جانب سے مختلف علاقوں میں احتجاج بھی کیا گیا اور جو گانیاں ریپیرنگ کے لیے ان علاقوں میں آتی رہے ہیں ان سے سخت بازپورٹ بھی کی گئی اور دوسری جانب آپ بھی بتاتے چلیں کہ جو نکیلیکٹری کی ترجمان ہیں ان کے مطابق کچھ دیر قبلی اعتراض موصل ہوئی کے اور ان کی پیانات بھی جاری ہوئے کہ گلستان جوہر سہید آباد اور دیگر علاقوں میں جو مقامی فالٹ سے وہ بحال کر دیئے گئے اور شہر میں جو ہے ترجمان کے مطابق شہر میں بندی کی خامی معمول کے مطابق ہے کسی بھی علاقے میں غیر علانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں کی جاری اور مقامی فالٹ کو لوڈ شیڈنگ کا تاثر دینا غلط ہے تاہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ان ترجمان کے ان بیانات کا واضح مطلب ہے کہ مختلف علاقوں میں ان کی جانب سے غیر علانیہ لوڈ شیڈنگ کی جاری ہے اور جبکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ سارپین ون ون ہیٹ پر جو ہے رابطہ کریں دوسری جانب شہریوں نے کہا ہے کہ ون ون ہیٹ اور دیگر جو نمبر کے علاقے کی جانب سے دیئے گئے وہ متلسل انگیج رکھے گئے تاکہ کسی قسم کی شکایت ان کو محصول نہ ہو سکیں لیکن شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ اور یہ حیران کن عمر بھی ہے کہ کموں بیش بارہ سے پندرہ روز کی یہ ایک ماہ کے دوران غیر لانیا لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے لیکن حیران کن عمر یہ ہے کہ بجنے کے بل اسی سرط اور اسی ریشو کے ساتھ یہ لگتی کہ سارپین کو جو ریزیڈنشل سارپین ہیں ان کی کموں بیش تعداد بائیس لاکھ ہے جبکہ ڈیڑھ لاکھ کے قریب سنتی سارپین ہیں ان کو اسی اوسط اور اسی آہ بگر کے ساتھ جائے ان کے الیکٹرکے بل جاری کیے جاتے ہیں جی زبیر آج دوسرا روز ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سہری کے اوقات میں آہ کراچے کے متعدد علاقے اندھیرے میں ڈھوبے ہوئے ہیں آہ افتاری کے اوقات سے متعلق بتائیے گا چونکہ پہلی افتاری تھی کیا افتاری کے وقت بھی لوڈ شیڈنگ کا ایسا ہی شیڈیول جاری کیا گیا ہے یہ شیڈیول تو بڑا اچھا انہیں آہ آہ جاری کیا تھا کہ کسی بھی علاقے میں آہ لوڈ شیڈنگ ایون کے ہائی لائن لاؤسز ہیں ان کے علاقوں بھی رمضان کے تقدس کو آہ آہ مامال نہ کرتے ہوئے لوڈ شیڈنگ نہیں کی جائے گی لیکن آہ کراچی کے شہریوں کی اطلاعات اور مختلف ذرائع کے مطابق کم و بیش پیسیش فیصد علاقے ایسے تھے جس میں پہلی افتاری لڈ شیڈنگ کے دوران ہی گزری اور کئی علاقے جو ہے مغرب کے اوقات اکار میں ہندیرے میں ڈوبے رہے گی دوسری جانب حیرانکولامل یہ تھا کہ مقاجد میں بھی جنرلٹر کی ذریعے جو اعدانی دی گئے گی